اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وچل فرجہ اجمین ان اللہ وملائکتہو یسلونہ علی نبی يائیو اللہزین آمنو صلی علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و آلی محمد اچل فرج ہم اجمعین حسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں وہ میرا رسول جو کائنات کے لئے اسلام لے کر آیا جو توحید کا پیغام دینے کے لئے آیا جو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کا سردار ہے سید الانبیاء اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی غریب ہو مسافر ہو کہیں پر دیس پہ مر جائے تو اس کا اس کو غسل و کفن بھی دیں اور اس کی تحجیز و تکفین بھی مذہبی رسومات کے ساتھ کریں اور یہ میری بی بی زہرہ کا لال جو کربلا میں بہتر شہید ہوئے ان کی کس نے تحجیز و تکفین کی عمر ساتھ نے اپنی لاشے دفنائے اور چلا گیا اور رسول کی اولاد کے لاشے اور اصحابِ حسین کے لاشے کربلا میں بے گورو کفن پڑے رہے کسی نے میرے مولا امامِ رضا علیہ السلام سے بلکہ ان کے خاص صحابی حمزہ بن سمالی نے سوال کیا ایک دفعہ اور یہ جنابِ امامِ تقی سے بھی روایت ہے کہ معصوم کو معصوم میں غسلوں کفن دے سکتا ہے معصوم ہی دفن کرتا ہے کوئی دوسرا شخص معصوم کو دفن نہیں کر سکتا چاہے کوئی متولی ہو یا کوئی بھی ہو کوئی شخص بھی دفن نہیں کر سکتا تو انہوں نے سوال کیا کہ امامِ حسین کے لاشوں کو کس نے دفن کیا یعنی جو امامِ حسین علیہ السلام کے بتیجے تھے بھانجے تھے ان کے لاشوں کو اور ان کے امامِ حسین علیہ السلام کے صحابہ کے تو میرے مولا امامِ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ صحیح بات ہے کہ معصوم کے لاشے کو معصوم ہی دفن کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دفن نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ پھر امامِ حسین کے جو صحابزادے تھے وہ تو پابندہ سلاسل تھے اور وہ قید میں تھے ابن زیاد کی قید میں تھے تو امامِ حسین کے لاشے کو کس نے دفن کیا تھا میرے مولا نے کہا کہ معصوم نے ہی دفن کیا تھا اب با اجازے امامِ تمہا تشریف لے کے آئے تھے کہتے ہیں کہ جب سب لوگ یعنی عمرِ ساد اپنی لشکر کو دفن کر کے چلا گیا اور اولادِ رسول اور صحابِ حسین کربلا کے جنگل میں خون کے غسل کے ساتھ اور خاکِ کربلا کے کفن کے ساتھ ان کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا تھا تو بنی عصد کا ایک کاشتکار بیان کرتا ہے کہ جب میدان خالی ہو گیا تو میں اس میدان میں آیا کیونکہ نہرِ فراز سے لوگ پانی بھرنے بھی آتے تھے اور کاشتکاری بھی اس کے چاروں طرف ہوتی تھی وہ کہتا ہے میں اس میدان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جو شہدہ ہیں ان کے جسموں سے نور کی شوائے نکل کر آسمان کے طرف بلند ہو رہی ہیں اور خوشبو سے میدان ایک کربلا موتھر ہے چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خوشبو کیوں ہے کہ جب جو جون تھے وہ سیاہ فام تھے اور میرے مولا حسین انہیں جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے کہتا کہ میرا خون سیاہ ہے آپ کے پاک خون میں شامل نہ ہو اس لئے آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو میرے مولا نے کہا تھا نہیں اور جناب جون کے لاشے سے بھی ایسی خوشبو آ رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ ایک شہیر وہاں پہ میں نے دیکھا جو کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑی درتناک آواز نکال رہا تھا وہ اس کربلا کے میدان میں آیا اور اس نے آکے سب لاشوں کی طرف دیکھا درتناک آواز نکالی اور پھر ان لاشوں کے درمیان ڈھونتا ہوا وہ جناب مولا حسین کی لاش کے پاس کیا ہر لاش کو وہ بڑی عقیدت سے دیکھتا تھا محبت کرتا تھا زیارت کرتا تھا اور پھر اسی طرح ایک درتناک آواز جیسے وہ فریاد کر رہا ہو جیسے وہ رو رہا ہو روتا ہوا وہ اگلی لاش پہ جاتا تھا اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ وہ ہر لاش کے پاس سے گزرتا ہوا جب جناب سید اور شہدہ کی لاش پر آیا تو اس نے اپنا سر اور مو خون میں علودہ کیا اور وہاں ہی بیٹھ کیا اور فریاد کرنے لگا وہ بنی اصد کا کاشتکار کہتا ہے کہ میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ شیر تو انسان کو کھا جاتا ہے اور یہ لاشوں کے پاس پیٹھ کے رو رہا ہے کہتا ہے کہ اتنی بھی رات ہونے لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے محملے آسمان سے اتر رہی ہیں نور کی قندیلیں ہیں روشنی چاروں طرف ہو گئی اور مجھے رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی تو میں گھبرا کیا میں جھاڑیوں میں چھپ گیا اور یہ دیکھتا رہا کہ وہ کچھ خواتین ہیں کچھ مرد ہیں جو وہاں آکے لاشوں پہ فریاد کر رہے تھے جب گیارویں محرم کو سب اہلِ حرم پابند ہو کر پابند سلاسل ہو کر کفے کی طرف روانہ ہو گئے عمر ساتھ بھی روانہ ہو گیا تو پھر بنی اصد کی عورتیں کیونکہ یہ میدانِ کربلا کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی جہاں بنی اصد قوم کے لوگ کاشتکاری کرتے تھے وہ جنگ کے بات سنتے رہے حالات سنتے رہے مگر ابن زیاد کا انہیں ڈر اتنا اور خوف تھا انہیں یہ تھا کہ کہیں ہماری کاشتکاری برباد نہ کر دے ہمارے گھر نہ برباد کر دے وہ بنی امیہ کے ظلموں سے بھی ڈرے ہوئے تھے تو ان میں سے کوئی بھی وہاں نہ آیا جب عمر ساتھ وہاں سے چلا گیا تو بنی اصد کی عورتیں جو تھیں وہ فراد کے کنارے آئیں انہوں نے پانی بھی بھرنا تھا کچھ نہیں اپنے کپڑے بھی دھونے تھے جب یہاں آئیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بے سر کے لاشیں ہیں خون سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کو اس بے دردی سے مارا گیا ہے کہ لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں تین دن گزر چکے تھے اور ان کے جسموں پہ خاک ہے خون ہے تو ان عورتوں سے برداشت نہ ہوا جب ان جسموں کو بے گورو کفن دیکھا تو وہ عورتیں عورتوں کے دل ویسے بھی نازک ہوتے ہیں کوئی ماں تھیں کوئی بہنیں تھیں تو وہ بھی اختیار ہو کے رونے لگیں کوئی کہتی ہائے یہ حسین شہید ہے جنہوں نے ہمیں بلایا تھا اور ہمیں یہ کہا تھا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا ہمارے مردوں سے بھی کہا تھا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا ہمارے بچوں سے بھی کہا تھا کتنا مظلوم ہے تو زہرہ کا لال یہ زینب کے بھائی کے لاشا ہے ایک ایک لاشے پہ جاتی تھی اور دیکھتی جاتی تھی کہ مگر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس کا لاشا ہے وہ فریاد کرتی رہی روتی رہی اس کے بعد ان عورتوں نے سب نے کہا کہ ہم جلتے ہیں ہم جا کے اپنے مردوں سے کہتے ہیں وہ گھر گئی اور گھر جا کے کہنے لگی کہ ان لاشوں کے دفن کا کوئی بندو بست کرو تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسہ اس کا لخت جگر کا نورِ این تمہاری زمینوں میں آیا تم نے اس کی کوئی مدد نہ کی تمہارے سامنے رسول کی بیٹیوں کی چادریں لٹتی رہیں تم نے کوئی مدد نہ کی تم گھروں میں بیٹھے رہے تم دیکھتے رہے وہ قافلہ مدینے سے چل کر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہارے مہمان تھے انہوں نے وہ زمین خرید کر تمہیں ہبا بھی کر دی تھی تم نے کیا مہمانداری کی نہ تم نے مسلوموں کی کوئی مدد نہیں کی اولاد علی و بطول کھٹتی رہی تمہیں غیرت نہیں آئی ہے اگر زندگی میں مدد نہیں کر سکے تو مرنے کے بعد تو ان کی مدد کر دو ان کی لاشے بے گور و کفن پڑی ہیں جاؤ انہیں دفن کر دو اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ساری عمر کے لیے تمہارے پیشانیوں پہ یہ داغ لکھ دیا جائے گا کہ تم نے کوئی رسول کی اولاد کی مرنے کے بعد بھی مدد نہ کی اور تمہاری اندہ آنے والی نسلیں تمہیں برائی سے یاد کریں گے اور اگر تم نہیں جاتے ہو تو پھر ہم جا کے انہیں دفن کر دیتی ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جا کے دفن کر دیتی ہیں تو ان کی غیر اچھا کی اور ان کے احساس نے انگڑائی لی بیلچے سنبھالے چٹائیاں اکٹھی کی اور دفن کا ارادہ کر کے میدانِ کربلا میں آئے جب لاشوں کے درمیان آئے تو انہیں یہ سمجھنے نہیں آرہی تھی کہ کس کا لاشہ ہے ان عورتوں کے بال کھولے ہوئے تھے تمام عورتیں ماتم کر رہی تھیں نوحق پڑھ رہی تھی بین کر رہی تھی اور مردوں کے ساتھ شہدہ کی لاشوں کے لیے سوچ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے وہ مرد کہتے تھے بنیہ ست کے کہ اب ہم شرمندہ مت کرو ٹھیک ہے اب ہم آ گئے ہم دفن کر دیں گے لیکن چونکہ لاشوں کے سر نہیں تھے تو اب انہیں شناکھ کرنے سے وہ بڑے مجبور تھے کہ کس طرح سے ہم لاشوں کو دفنائیں حیران پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ اب ہم ہرے کی الگ الگ قبریں کھو دیں یا ہم بعض لاشے یا ایک جگہ دفن کر دیں اسی پریشانی میں کھڑے تھے کہ کوفے کی جانب سے ایک سوار نظر آیا آجیب رنگ میں وہ سوار تھا ایسا سوار شاید انہوں نے کبھی پہلا نہ دیکھا ہو مجبور ہو بیکس گر تو غبار میں اٹھا ہوا چیری سے پریشانی ظاہر ہے اس سوار نے دور سے آواز دیکھے کہ گھبراؤ نہیں میں آ گیا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا جب نستیق آئے کھوڑے سے نیچے اترے اور آپ نے کہا میں علی ابن الحسین میں حسین کا بیٹا ابا کی لاش تفن کرنے کے لئے آئے ہوں اب بنی حسد کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ حسین کا بیٹا آیا ہے تو سب رونے لگے عورتوں نے اپنے بال کھول دیے میرے مولا چاروں طرف اکٹھی ہو گئیں کوئی کہتے تھی آپ کو مولا حسین کا پرسہ دیتے ہیں آپ کو بھائی علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں آپ کو آنو محمد کا پرسہ دیتے ہیں کوئی رو کے کہتی تھی جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا ہم آپ کو علی اصغر کا پرسہ دیتے ہیں میرے مولا حسین کلال اسی خاک کربلا پہ بیٹھا تھا جس میں بابا کا چچا کا بھائی کا خون جذب تھا اور روتے جاتے تھے پرسہ لیتے جاتے تھے عورتوں نے پرسہ دیا مردوں نے پرسہ دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کربلا میں صرف بین کی آواز تھی ایک آواز تھی حسین بیکس حسین پیاسا حسین مسافر حسین عورتوں نے مو پر تماشے مارے یہ پہلا پرسہ تھا جو بنی اسد کی عورتوں نے میرے مولا زین العابدین کو دیا شہدہ کربلا علیہ السلام کی لاشیں میرے مولا حسین جب شہید کی لاش لاتے تھے تو آپ نے ایک خیمہ بنایا ہوا تھا جہاں وہ لاش لاکے رکھ دیتے تھے اور اسی جگہ آپ نے ساری لاشیں ایک ہی خیمہ میں رکھی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف پھر ایک اور قنات لگی ہوئی تھی اور امام حسین جب کسی شہید کی لاش لاتے تو جناب امام فرماتے تھے صرف ایک حضرت ابباس کی لاش اس خیام میں نہیں تھی ایک علی اسقر کی اور عون محمد کی باقی تمام لاش اس مخصوص خیمے میں محفوظ تھی اسر آشور کے بعد شہدہ کربلا کی لاش سے جب سر کاٹ دی گئے تو اشقیہ نے خیمے کی جس میں تمام شہدہ کی لاش رکھیں تھی اس کی تنابے کاٹ دیں اور ہر ایک لاش کا سر کاٹ کے لاش کو بکھیر دیا تھا امام حسین کی لاش کا بھی سر جتا تھا لیکن میرے مولا اس خیمے میں نہیں تھے اس لیے کہ سب شہیدوں کے لاش لاش مولا مولا حسین اٹھا کر لائے تھے لیکن مولا حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا آپ نے بنی اسد والوں سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ لاش دفناتا ہوں آپ نے ان کو شہدہ کی لاش کے نام بتائے بنی حاش مرنسار کی لاش کی پیچان کرائی اس کے بات آپ نے کہا سب سے پہلے آپ اپنے مظلوم بابا کی لاش پہ آئے جیسے میرے مولا رضا نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی معصوم کو ہم دفن کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ملائکہ ہوتے ہیں روح القدس ہوتے ہیں جبرائیل ہوتے ہیں وہ گسلو کفن میں بھی اور جب ہم قبر میں اتارتے ہیں تو ہماری مدد کرتے ہیں جب میرے مولا اپنے بابا کی لاش پر آئے لاش کو گلے لگایا وہ سے لیے بہت روئے اس لیے کہ میرے مولا کی لاش پہ اتنا ظلم ہوا تھا کہ جب میرے مولا حسین کو جس چکا ظلجنہ سے ظلجنہ نے اتارا تھا وہاں سے چلتے ہوئے جب مقتل گاہ میں آئے ہیں تو میرے مولا حسین پہ اس وقت بھی بہت ظلم ہوا تھا اس وقت بھی آپ کو کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی نزدیک آکے پتھر مارتا تھا میرے مولا کی پورے جسم سے خون جاری تھا ایک ظالم نے تو پتھر اٹھا کے پیشانی میں مارا تھا میرے مولا کی زبان بلکل خوش خوش چکی تھی آپ جانتے ہیں نا کہ جب مولا علی اکبر آئے تھے اور کہا تھا بابا تھوڑا پانی دو تو آپ نے کہا میرے موں میں اپنی زبان رکھتے مولا علی اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش گیا میرے مولا حسین کی زبان بلکل خوش خوش چکی تھی اور تالو سے چپک رہی تھی تو اس وقت میرے مولا حسین اپنی زبان کو تالو سے چدہ کر رہے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو میرے مولا کے حلت میں لگا میرے مولا کے تمام دہن خون سے بھر گیا اپنے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہ بار اللہ یہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ یہ کیا سلو کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دس ایسے ظالم لوگ تھے کہ جب عمر ساتھ نے کہا تھا کہ حسین کے لاشے کو گھر سے پامال کرو تو دس ظالم آئے تھے ایک عساق بن حربہ ایک اخنص بن مرشد عمر بن سبی سالم بن خسیمہ سال بن واہب اسید تفیل رجا بن منقص اور راز بن ناہم اور خانی بن شیز یہ سب کے سب ان گھوڑوں پہ سوار ہوئے تھے جو کہ بہت طاقتور تھے بہت طاقتور تھے اور ان کے سون اتنے طاقتور تھے کہ کسی کے جسم پہ پڑ جائیں تو اس کو سرما سرما کہتے ہیں جب میرے مولا سید سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا کہ ان گھوڑوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ نے کہا تھا میرے بابا کے جسم کو سہاق کر دیا تھا سہاق کا ملبی ہوتا ہے کہ سرما کی طرح پیس دیا تھا ان گھوڑوں نے دس گھوڑے سوار تھے پانچ دائیں طرف کھڑے تھے پانچ بائیں طرف اور دورتے جاتے تھے اور میرے مولا کے جسم کے اوپر سے گزرتے جاتے تھے اور ایک کالے برقے والی تھی جو رو رو کے پر یاد کر رہی تھی میرے چکیاں پیس کے پالا ہے میرے نازک بدن حسین میرے مولا کا جسم بلکل سرما سرما کر دیا تھا کہ آپ کی پسلیاں کمر سے لگ گئی تھیں جب میرے مولا امام زین العبدین نستیق آئے آپ نے اپنے مسلوم بابا کی لاش پر آئے بوسے لیے پھر آپ نے ایک جگہ سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو قبر خود ہی ظاہر ہوئی آپ نے اپنے بابا اور تمام شہدہ پر نماز جنازہ پڑھائی اس میں لہت خودی ہوئی تھی اور جب اس وقت بنی اصد کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں تو آپ نے کہا نہیں میری مدد کرنے والے ہیں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ایک جٹائی بچھائی اور پھر کی طرف گر رہا تھا جب دائیں طرف کوئی سہارا دے دے تو دائیں طرف کا حصہ زمین پہ گر رہ تھا کیونکہ تمام جسم آپ کا پارا پارا ہو چکا تھا تب ہی تو جناب زینب نے بہن کیا تھا بہیا تیرے جسم پر اتنے زخم ہے کہ کوئی جگہ ایسی رکھا اور پھر آپ نے کہا کہ قبر تیار تھی اور لہت خود ہوئی تھی کہ میں خود آپ کو اس میں اتاروں گا اور اقیدی امام نے اپنے ہاتھ پھیلائے تنہا بابا کی لاش کو اٹھا کر قبر میں رکھا اور جس طرح میت کو لہت میں اتارتے وقت پڑھا جاتا ہے امام سجاد نے وہی جملے رشاد فرمائے بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ صدق اللہ ورسول ماشاء اللہ لہول ولا قوت اللہ بللہ اللہ لیلذین میرے مولا سجاد روتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جناب سجاد نے فرمایا بنی اسد والوں سے تم الگ رہو میری مدد کرنے والے ہیں اور قبر میں جب اتارا تو اپنا رخصار کٹی ہوئی گردن پر رکھا اور روتے ہوئے کہا اے زمین تیرے لیے بہت سعدت ہے کہ تُو نے میرے بابا کے پاک جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر کہا بس بابا دنیا آپ کے جانے کے بعد تاریخ ہے بابا رات کے وقت میں بیدار رہوں گا بابا مجھے ابنی نہیں آئے گی بابا وہ غم ہمیشہ تازہ رہے گا جب تک خدا تیرے اہل بیعت کے لیے وہ ایک گھر پسند نہ کرے گا جس میں آپ مقیم آپ بے قرار ہو کے بوس دیتے جا رہے تھے اب پھر بار بار کرے تھے ابن رسول اللہ اے میرے شہید بابا اس قیدی بیٹے کا سلام قبول کر لے بابا کوئی بیٹا اتنا مجبور نہ ہو جتنا تیرا سجاد تھا بابا نہ میں تجھے غسل دے سکا بابا نہ میں تجھے کفن دے سکا مجھے معاف کر دی نہ میرے بابا آپ نے جب باہر آنے لگے پھر بابا کے قدموں کے طرف بیٹھے اور کہا بابا قیدی بیٹے کا آخری سلام قبول کر لے آپ قبر سے باہر آئے بنی عصد والوں نے کہا کہ قبر کو بند کر دیں کہا نہیں ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو میرے مولا سجاد نہ جانے کربلا میں کیا ڈھونڈ رہے تھے جگہ جگہ ڈھونڈ تے رہے اور تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا لاش تھا جو گھوڑوں کے ٹاپو سے پامال ہو چکا تھا آپ لے کے قائد بنی عصد والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے کہا یہ میرے کچھ نہیں یہ میرے چھوٹے بھائی کا لاش ہے جو گھوڑوں کی مضبور طاقتور ٹاپوں سے بلکل پامال ہو کے گوشت کے لوتھڑے کی مانی دھو گیا ہے میرے مولا نے بھول لاشات اٹھایا روتے ہوئے اور بابا کے سینے پہ رکھ دیا بابا یہ تیرا علی اسخر بابا یہ آپ کے سپورد ہے اور پھر آپ نے کہا کہ اب قبر پہ مٹی ڈال دو پھر آپ نے قبر پہ مٹی ڈال اور پھر اس قبر پہ لکھا حاز قبر الحسین بن علی بن ابی طالب اللہ قتل اتشانا غریبا یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے یہ غریب جو پیاسا شہید کیا گیا اس کے پات آپ نے جناب مولا سید شہدہ علیہ السلام کی قبر کی پیروں کی جانب سے ایک قبر منائی جس میں جناب علی اکبر کی نستیق ہے بھائی کی لاش پہ بے اختیار ہو کر گر پڑے اور اور کہا کتنا مظلوم ہے میرے بھائی اور کتنا مجبور ہے تیرا سجاد کہ تجھے کفن بھی نہیں دے سکتا آپ دیر تک بیٹے روتے رہے فریاد کرتے رہے تو میرا جوان بھاوی ہے آج تجھے میں کیا بتاؤں کہ کوفے میں پھپی بہن ننگ کے سر علی اکبر آج تو زندہ ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا تیرا بھائی سجاد کتنا مجبور ہے میری مولا رو تیرے اور اس کے بعد ہمشکل پیغمبر جناب لیلہ کی آنکھوں کے تارے کو جناب زینب کے دلارے کو قبر میں چھپایا اور پھر آپ نے ان کے پاؤں کی جانب ایک بڑا گھڑا کھدوایا جس میں تمام شہدہ حاشمین کی ایک قبر بنا دی پھر ایک دوسرا گھڑا کھدوایا اس میں انصار و اصحاب کی لاشے دفن کرائیں تمام انصار کو ایک قبر میں دفن کیا اور حاشمین کو ایک قبر میں دفن کیا اور اس کے بعد آپ نے دریائے فرات کی جانب رکھیا آپ جانتے ہیں قمر بنی حاشم تمام خاندان کا وہ نام کی جو ہر ایک زبان پہ رہتا تھا حسین تھے تو ان کی زبان پہ بھی رہتا تھا عباس زینب تھی تو ان کی زبان پہ بھی رہتا تھا عباس اور ہر ایک کے دل کی آس تھے آج وہ زینب جت اس محرم کی شام کو جب کسی بی بی کے نیزہ چکتا تھا سر سے چادر اترتی تھی تو کسی کا نام نہیں لیتے تھی صرف ایک نام تھا عباس کوئی کہتے تھی عباس بھائی کوئی کہتے تھی عباس مامو کوئی عباس کے لاشے پہ جب جناب سید سجاد مہنچے تو آپ کی پوری حالت تھی آپ نے جب چچا کی لاش کا یہ حال دیکھا کھٹے ہوئے بازوں ہیں زخموں سے چور بدن ہیں آپ سے برتاشت نہیں ہوا وہ عباس کے جس کے لاش پہ جس کے زخموں کو دیکھ کر ملائکہ آسمان امام اپنے غیور چچا کی لاش پر گر پڑے اور کٹے ہوئے باز مو اور سر کی جتائی کی مقام کی بوسے لینے لگے لاش کو گلے لگا کر روتے رہے جب آس رکھے تو آپ نہیں کہ چچا چچا تھوڑی سی دیر میری طرف دیکھو چچا میں کتنا مجبور ہو گیا ہوں چچا شمر تیری سکینہ کو تماشے مارتا لیکن میرے ہاتھ بندے ہوتے ہیں چچا میں کچھ نہیں کر سکتا کاش تو زندہ ہوتا قبر میرے مولا عباس کی لاش تھر تھر آنے لگی میرے مولا میرے مولا غازی عباس کی لاش کے بوسے لیے بروروں کے یہ کہتے تھے چچا اس سجاد کے لیے دعا کرو اس سجاد کے لیے دعا کرو کہ اس سجاد یہ دن نہ دیکھ مر جاتا اس کے بعد آپ نے قبر کھو دی اور قبر کتنی کھو دی جتنی چھوٹے بچے کی ہوتی ہے کیونکہ میرے مولا عباس جب کھوڑے پہ سوال بازو قلم ہو چکے تھے تو آپ جدر سے گزرتے تھے آپ کے ہاتھ نہیں تھے جدر سے گزرتے تھے پہلے تو تیروں کی بارش کی تھی اور پھر جہاں سے گزرتے وہی پہ تلوار کا وار ہوتا آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ جب میرے مولا سید سجاد اٹھاتے تھے تو کوئی ہر ٹکڑا گر جاتا تھا میرے مولا نے چھوٹی سی قبر بنائی اس میں جو آزاب ملے غازی عباس کے آپ نے وہ جسم کے ٹکڑے قبر میں رکھے اور تنہا ہی اپنے وفادار چچا کو قبر کیا غوش کے سپورد کیا جس طرح تنہا اپنے بابا کو لہت میں رکھا تھا ہاں ضرور ملائکہ آگئے ہوں گے جبرائیل آگئے ہوں گے اور پھر بنی ست کے لوگوں سے وہی جملہ فرمایا کہ تم الگ رہو میرے ساتھ میرے مدد کرنے والے موجود ہیں جب سب آپ قبر میں دفنانے سکینہ کیونکہ یہ میرے غازی عباس کی وسیعت تھی میرے مولا حسین کو کہا آقا بس میری یہ وسیعت زین العابدین کو ضرور کہہ دی نا کہ جب قبر بنائے تو اس قبر بے ضرور لکھ دے آز سکائے سکینہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا السلام علیکہ یا غازی اب الفضل لباس میرے مولا سجاد نے سب قبروں کو پہ مٹی ڈالی سب پہ نشان بنائے قبیلہ بنی حسد والوں کو کہا کہ اب تم ان پہ آکے پانی ڈالتے رہنا جو کوئی یہاں آئے میری بابا کی وسیعت کے مطابق انہ قبروں کے نشان بتاتے رہنا اور انہیں تین دن مہمان ضرور رکھنا آج بھی تیرا محرم کو کربلا میں قبیلہ بنی حسد والے آتے ہیں اسی طرح روتے اور پیٹے ہوئے آتے ہیں بار اللہ ہمارے ذکر کو قبول کر لینا یا امام زمانہ یا پنجتن پاک پارا امام چہار دا معصومین یا جناب فاطمہ یا رسول خدا یا مولا علی کسی کو اس کے بھرے گھر کا پرسہ نہ دیا جائے ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کے بھرے گھر کا پرسہ دیتے ہیں آپ کی حسین کا پرسہ آپ کے عباس کا پرسہ آپ کے علی اکبر عن اے میرے مولا ہر بھائی کا بہن سلام بھائی سلام بہن کا بھائی سلام اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد دے علی اسخر کے صدقے اے میرے مولا ہر ماہ اپنے جوان لال کے سر پہ سہرہ دیکھے جناب قاسم کے صدقے اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے اے میرے مولا پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دے بے گناہ قیدیوں کو سید سجاد کی قید اصیران شام کی قید کے صدقے میری حائی دے اے میرے مولا جو بیمار ہیں جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے سہت کل ہی ادا کر ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے ہم نے نیک رستے پہ قائم رکھ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دے اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرج ہم اجمعین اللہ صلی محمد 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 موسیقی